کیسا لگتا ہے یعنی آپ اقبال کی بہوں ہیں ڈاکٹر صاحب کی تو کیسا یہ مشکل ہے تھوڑا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جی یہ جو کہ اقبال کا خاندان ہے ہونی تو نہیں چاہیے دیکھیں اقبال اپنی منفرد حیثیت رکھتے تھے ان کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نہ ان کے پوتے ہو سکتے ہیں نہ ان کے نمازے ہو سکتے تو باقی یہ ہے کہ کروڑوں خواتین ہیں پاکستان میں میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ اقبال کے گھرانے میں میں شامل ہوں لیکن مجھے پتا تو کچھ بھی نہیں ہے نا اقبال کی قاتل وصال ہو چکا تھا میری پیدائش سے پہلے کبھی لوگ فون تو ہی پوچھتے ہیں کہ یہ آواز ریکارڈنگ ہے یہ علامہ کی ہے میں نے کہا نہیں ان کے تو آخری چند سال گلہ بالکل بیٹھا ہوا تھا تو وہ تو بات کر ہی نہیں سکتا تو جو کرتے بھی تھے تو بہت دھرمی آواز میں کرتے تھے یا کہ کوئی بھی ان کی آواز نہیں ہے بس لوگوں کی آج صبح بھی فون کر کے مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم نے ملیرہ بانوں کو مل گئے میں نے کہا وہ کسی کو نہیں مل گئے تو وہاں پہ الاستانتہ لگ جائے لوگوں کو نہیں تو اقبال کیسا پاکستان جاتے تھے یعنی کئی کئی جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی پاکستان کئی پہ آیا کہ لبرل پاکستان چاہتے ہیں کس طرح کا پاکستان ہے جہاں انسان کی انسانیت کو پہچانا چاہتے ہیں ڈگریٹی آف مین ٹھیک ہے یہ ایک والچہ تو چاہتے ہیں بکٹر جعوید اقبال صاحب نے غازی امدین شہید اس حوالے سے بھی یہ کہا کہ اس کیس میں انہوں نے وہ فائل موجود ہے یہاں پہ لاہور کی عدلیہ میں ریکارڈ موجود ہے جی تو پدا یہ گیا کہ اس وقت جب انہوں نے وہ کیا تھا واقعہ سارا ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت معافی مانگنی تھی آپ کو اس حوالے سے علم ہے میرے تو پیدائش سے پہلے کہ سارے واقعات ہیں سنی ہوئی اگازی امدین شہید تھی باتیں لیکن اس کے رابعہ کچھ ہی اور ان کا کیس آرگیو کیا تھا قائد اعظم تو لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت شاید قائد اعظم نے بطور وکیر انہیں کہا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں اور انہوں نے انکار کر دیا تھا لیکن ابھی یہ باتیں بھی فیکٹس میں آتی ہیں کہ بھئی اس سے برقس ہوا تھا وہ معافی مانگ مانگی تھی انہوں نے یا وہ تیار تھے لیکن کیس کسی طرح آگے نہیں بڑھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے دو بیٹے ہیں جی تو آپ کے بیٹے تھے انہیں اس وقت توفر ہوئیں بھٹو صاحب کی طرف سے لیکن پھر بھی انہوں نے لاہور کے بھلکے سے الیکشن لڑا اور بھٹو صاحب جیت گئے تب جی اس وقت انہوں نے انکار اس بات پر کیا تھا کہ بھئی میں کیسے مسلم league کو چھوڑ دوں یہ تمہاری اپنی پارٹی ہے ان کی والد کی پارٹی تھی انہوں نے اکبال صدر تھے تو پھر وہ سینیٹر بنے ڈاکٹر جاوید اکبال صاحب تو آپ کے بیٹے بھی سینیٹر بنے لیکن ایک ایسی پارٹی کے وہ ٹکٹ پہ جو بالکل مسلم league کے اپوزٹ ہے تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھا یا آپ نے بیٹے سے بات کی اس وقت کہ آپ کسی کے معاملات میں دکھتے ہیں اور جب آپ پھر وکیل بن کے گئیں تو سارا آدم کیسز ہوتے رہتے تھے کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری میں کبھی تیسری میں وہ وقت بھی گزر گیا پھر جس وقت جس بنانے تھے پہلے دفعہ بے نظیر کی اکثریت اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ کوئی قوانین میں تبدیلی لاسکتے اس نے کہا جو میں خواتین کے لیے کر سکتے میں نے ضرور کرتے تو یہ کہ ہماری اعلیٰ ازلیہ میں کوئی خاتون تھی ہی تو تین انہوں نے روہر سے مقرر کی اور ان میں سے دو تو پارٹی کی تھی میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا کسی پارٹی کا تو چیف جج نے کہا کہ جی ان کو بنائیں گے تو ان دونوں کو میں نومنیٹ کروں گا کیونکہ اس وقت اہل ہمارے یہاں یہی ہے جج کرنے والے تو پھر کچھ پاکی دونوں صوبوں میں پہلے ہو گیا سندھ میں بھی اور کے پی کے میں ججز پہلے مقرر روہر کواتی ہیں بلوچستان میں اس وقت کوئی تھی ہی نہیں تو یہاں ہمارے پھر تھوڑی اس کے بعد وقت کے گزرنے کے بعد ہوا کیونکہ آپس میں ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا پھر جس وقت چیز جسٹس نے کہا کہ ان کو بنائیں گے تو میں ان کو بنائیں گے تو میں ان کو بناؤں گا تو پھر بناؤں گے تو میں بناؤں گے تو پھر